ہیلو دوستو ہندیل کوئپ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ رات کے وقت یا رات کے سمیں ہاتھ پیر پیٹ پر یا شریر پر کھجلی آنے کے پیچھے کے کارن کیا ہوتے ہیں اور کیسے آپ رات میں کھجلی آنے کی سمسیاں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کیا آپشن اپلبد ہیں جو کی آپ گھرے لو طور پر رات میں ہونے والی کھجلی سے چھٹکارہ پانے کے لیے استعمال ملا سکتے ہیں دوستو رات کے سمیں میں یا جب آپ سونے کے لیے جائیں تب کھجلی شروع ہونے کے پیچھے کئی کارن جمعہ دار ہوتے ہیں اس سے پہلا کارن سرل ہوتا ہے یعنی کہ یدی آپ کم نیند لیتے ہیں یا آپ کم سوتے ہیں تو ایسے میں آپ کے شریر کے تاپمان میں اور ہارمونز میں اطلاع ہوتے ہیں شریر کا تاپمان اور ہارمونز کا جو لیول ہے وہ سنتلن میں نہیں رہتا جس کے کارن آپ کو رات میں کھجلی آنے کی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے رات کے سمیں پریگنٹ عورتوں کو کھجلی آنے کی سمسیاں عام بات ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کا کارن ہوتا ہے اسٹروجن ہارمون کے اتار یا چڑھاو آنا رات میں کھجلی آنے کا اگلا کارن ہوتا ہے یدی آپ کو کسی برکار کی توجہ سمبندیت ایلرڈی ہے یا آپ کو ایلرڈی کی سمسیاں ہے تو ایسے میں ایلرڈی کے کارن ہونے والی کھجلی رات کے سمیں ادھیک ہوتی ہے کیونکہ آپ کے شریر کا تاپمان بدلتا ہے اسی پرکار یدی آپ شراب کا سیون کرتے ہیں یا دوسری کسی پرکار کا نشہ کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کی توجہ میں ڈرائنس آ جاتی ہے اس کے کارن آپ کو کھجلی ہونے کی سمسیاں خاص کر رات میں ہو سکتی ہے اسی پرکار یدی آپ کسی پرکار کی دوا کا سیون کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوا کے سائیڈ ایفیکٹ کے کارن آپ کو رات کے سمیں میں خجلی آنے کی سمسیاں ہو رہی ہو جن لوگوں کو ایکزیما کی سمسیاں ہے یا سورائسیز کی سمسیاں ہے ان لوگوں کو رات میں خجلی آنے کی سمسیاں ہونا ایک عام بات ہوتی ہے کیڈنی اور لیور سے جڑی ہوئی کوئی بیماری ہو تو ایسے میں آپ کو شریر پر خاص کر ہاتھ اور پیروں میں خجلی ہونے کی سمسیاں خاص کر رات کے سمیں ادھیک ہوتی ہے تو یدی آپ کو کڈنی یا لیور سے جڑی ہوئی کوئی بیماری ہے یا سمسیا ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے نیمیت روپ سے اپنی جانچ کرواتی رہنا چاہیے رات کے سمیں خجلی آنے کا اگلا قارن ہوتا ہے تھائیرویٹ سے جڑی ہوئی کوئی سمسیا ہونا یدی آپ کی تھائیرویٹ گرنٹی ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم سکریے رہتی ہے تو ایسے میں آپ کو رات کے سمیں خجلی ہونے کی سمسیا ہو سکتی ہے جن لوگوں کو بہت ادھک مانسک تناو چنتہ ڈر گھبرہت کی سمسیا ہوتی ہے یا کسی کو انگزائیٹی یا ڈپریشن کی سمسیا ہو تو ایسے میں سٹریس ہارمون کے ادھکتہ کے قارن آپ کو شریر میں خجلی کی سمسیا ہو سکتی ہے اور یدی آپ مانسک تناو ڈپریشن یا انگزائیٹی کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے کسی پرکار کی دوا کا سیون کر رہے ہیں تو ایسی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کے قارن بھی آپ کو شریر پر خجلی ہونے کی سمسیا ہو سکتی ہے دوستو رات کے سمیں ہونے والی خجلی کے پیچھے اور بھی کئی قارن جمعہ دار ہو سکتے ہیں جیسے کینسر کی سمسیا ہونا یا تنطریقہ سے جڑی کوئی سمسیا ہونا تو رات میں ہونے والی خجلی کے علاج کے لیے ہم آپ کو یہی سالہ دیں گے کہ یدی آپ کی خجلی کی سمسیا ہلکی فلکی ہے تو ایسے میں کسی پرکار کا کوئی علاج لینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یدی آپ کی خجلی کی سمسے آپ کو رات میں سونے نہیں دیتی اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی ایک بار جانچ کروا لینی چاہیے خاص کر سکن ڈاکٹر کے پاس جا کر باقی صحیح کارن کا پتہ لگایا جا سکے اور اسی کے انسار آپ کو علاج دیا جا سکے رات میں ہونے والی خجلی کا ایلوپیتھیک علاج کئی پرکار سے ہوتا ہے جیسے کی یدی آپ کی خجلی کا قارن ایلرڈی ہے ایلرڈی کی سمسیا ہے تو ایسے میں آپ کو انٹی ہسٹامین یعنی کی ایلرڈی کو دور کرنے والی دوات دی جاتی ہے جس کے قارن آپ کی خجلی کی سمسیا دور ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی توجہ ضرورت سے زیادہ ڈرائی رہتی ہے جس کے قارن ان کو رات کے سمیں خجلی آنے کی سمسیا ہو سکتی ہے ایسے میں ہمیشہ سونے سے پہلے مویسٹرائزر یا ویسلین لگا کر سونے کی کوشش کریں یدی آپ کو بہت ادھیک مانسک تناو چنتہ ڈپریشن کی سمسیا ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو مانسک تناو ڈپریشن انگزائیٹی کے لکشنوں کو کم کرنے والی دوا دیتا ہے جس کے قارن مانسک تناو یا ڈپریشن یا انگزائیٹی کے قارن ہونے والی شریر پر خجلی کی سمسیا دور ہو جاتی ہے دوستو کل ملا کر رات کے سمیں ہونے والی خجلی یا دی ہلکی فلکی ہے تو آپ کو کسی پرکار کے وشیش علاج کی ضرورت نہیں ہے لیکن خجلی کے قارن آپ کو بہت ادھیک مانسک تناو کی سمسیا ہو رہی ہے خجلی آپ کو رات میں سونے نہیں دیتی تو ہماری یہ رائے ہے کہ آپ اپنا ایک بار ٹیسٹ کروائیں تاکہ خجلی ہونے کا صحیح قارن کا پتہ لگایا جا سکے اور آپ کو سمیں پر ضروری علاج مل سکے دوستو رات میں ہونے والی خجلی کو دور کرنے کے گھرے لو اپائے بہت سے ہیں لیکن ہم آپ کو کسی پرکار کے کسی چکر میں نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ہمیں یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ خجلی ہونے کا کوئی نہ کوئی قارن ضرور ہوتا ہے اس لیے ایک بار آپ کو ڈاکٹر سے اپنی جانس ضرور کروانی چاہیے تاکہ آپ کو صحیح سے پتہ چل سکے کہ آپ کی رات میں خجلی ہونے کی سمسیا نورمل یعنی سامانے ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا قارن جمع دار ہے جیسے تھائرویڈ پرابلم ہونا گڈنی یا لیور سے جڑی ہوئی سمسیا ہونا یا کینسر کی سمسیا ہونا ڈاکٹر سے ملنا آپ کو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے یادی آپ کو دوسرے لکشن دکھائی دیں جیسے کی خجلی کے ساتھ آپ کو بخار کی سمسیا ہو رہی ہو پیٹ میں تیز درد ہو یا کوئی ایسا لکشن جو آپ کو پریشان کر رہا ہو تو دوستو یادی آپ کے مند میں کسی پرکار کا کوئی پرشن ہے تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور پوچھیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیوال